موسیقی نمازکار حلچر میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور آس پاس کی حلچر پر امریستر میں ایک نوجوان کی کرنٹ لگنے سے ہوئی موت پیڑت پریبار نے لگائی انسراب کی گروہار موگا کے گاؤں گھلکلا میں دو دن پہلے پرواسی مجدور کا قتل کرنے والی اروپی نے ماننی ادارت میں خود کو کیا سرینڈر پولیس نے گریپتار کر دو دن کا لیا ریمان چار اندر گرامین پولیس نے انتر راجوی اپنی ریکٹ کا کیا پردہ پاش تین لوگوں کو دو کلو اپنی سہید کیا گریپتار اور اب حلچر وستار سے امریستر میں ایک نوجوان کی کرنٹ لگنے سے موت ہو جانے کا مبلہ سم نے آیا ہے گوھر طلب رہے کی مرد تک سکائی وے کمپنی میں کام کرتا تھا اور کمپنی کے بجھلی کا کام کرنے کے دوران اس کی موت ہوگی اس موقع پر مرد تک کے پیڑت پریبار نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ پیڑت پریبار نے انہوں نے بتایا کہ مرد تک کا نام پردیب کمار ہے اور بھی بیر کا علاقے کے دوب سڑی کے رہنے والی ہیں گوھر طلب رہے کی مرد تک پردیب کمار پچھلے دس بار ہیں ورشوں سے سکائی وے کمپنی میں کام کر رہا تھا اور اس بار کمپنی نے اس سے بجھلی کی کام کے بارے میں بات کی تھی اسی طور پر بجھلی کی چپیٹ میں آ گیا وہیں کمپنی کے کرمچاریوں دورہ اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی موت ہوگی وہیں پیڑت پریبار نے بتایا کہ کمپنی کے ادھکاری ان کی بیٹے کے شب کو جب ان کے گھر لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے جو کہ ان سے جھوٹ بولا گیا انہوں نے بتایا کہ مرد تک کی تین بیٹیاں ہیں جن کے سر سے پیتا کا سایہ اٹھ گیا ہے اب ان کا پریبار کیسے چلے گا اس لیے وہ انصاف کی مانگ کرتے ہیں وہیں پولیس ادھکاری نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئی بتایا کہ فیلحال پولیس نے شاک کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹن کے لیے بھیج دیا ہے جو بھی ریپورٹ آئی گی اس کے ادھار پر اجھت کاروے کی چلگی امدیسر سے ہلچل پیری سنیت خوصلہ کی مرد کارو لائیتے کام کردھا وہ کام پڑی چھا کام روڑ ہے گا وا دفتر کرے بنایا ہو آیا ہو آیا ہے نا اتیجو پیز دار پیرنگ دا اون لائن کام دا وہ بجلی لکا بھی کردیا انہوں نے ادھر بجیٹھا روڑ تیو بھی نوکام پڑے آیا وہ تین پی دیا ہی کام کرنا پھر نو بجدہ گیا آیا باہرہ وجہ میں رگالہ یا تو ٹھیک ہی ڈیڑھے میں پھولکتا نہیں پھول چکے دو تین پر میگا چاہت کام کردھا ہو گا اس تو با دو اپرا افیت کام رچ لگا وا دو پھولا آیا ہے مینو ڈیڑا آیا گیا آیا ہے دی مہے کام کرنا کتا میڈم ڈیڑی دفتہ دی میڈم ایہ میڈم دے میڈم دے میڈا میڈم دے میڈو چوڑ بولیا تو کام گی تا میڈم دے میڈم دے کہنڈی کا نہیں کہنڈی پڑھیں ٹھیک ہے میں کار لہ کے آ لگیا منو آگا لگا ہی ہے کار آڑ کے میرے کار لہ سے زورتے گے باہر چو کہنڈی یا بہرہ تیرہ سال تو جانہی ہوں گیا گاہ کر دے رہتے تو کھا گیتا ہے نارے میں رکیا کہ ٹھیک ہے کار لہ کے آ لگ گیا چوڑی دے رہی ہے ہمارا بات تی چھوٹی سال ہماری چھاراڑی ہاں جی پیر باہر چو میرے رستے داروں میں دے تھوڑی دے رہی ہے تھوڑی دے رہی ہے میرے رستے داروں کے اندیاں تیک ہو یہاں وارتے موسیقی 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 کا قتل کیے جانے کا مملہ سامنے آئے تھا اور اروپی فرار ہو گیا تھا تو وہی اروپی گوٹل سنگھ ماننی عدالت میں خود پیش ہو گیا وہی موبا پولیس نے اسے گرکتار کر دو دن کا ریمان لے لیا ہے اور پولیس آگے کی جانچ کر رہی ہے گورتر بھی کی اروپی نے موڈن نام کے یوک سے کہ بھائی سے پینتی سو روپے لینے تھے اور موڈن کا بھائی ٹرمٹول کر رہا تھا اسی بات پر دونوں کی کہا سنی ہو گی اور اروپی گوٹل سنگھ نے اس کے سر پر لٹھ مار دی جس سے پرواسی مجدور کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور اروپی موقع سے پراہ ہو گیا وہی پولیس گوٹل سنگھ کی تلاش کر رہی تھی اور اروپی نے خود ہی عدالت میں سرنڈر کر دیا جہاں پولیس نے اسے گرکتار کر دو دن کا ریمان لے کر اگلی کاربائی شروع کر دی ہے جیڑا پرواسی مجدور بودن ماں تو دا جیڑا قتل ہویا جیڑا گورپی سنگھ لہا جیڑا پیسے ہیں دا لینڈ دے پینتی سو روپے دا سی گا جی دے بیچے وہی سر دے بیچے جیڑا تقرار ہونتا ہے سر دے بیچے ڈانگ و جنتے ہو دا جیڑی موت ہو گی سی موقع تے لیا کے حاصل دے جیڑا پراہ دے بیانتے پرچا دا جیڑا تے جیڑا ہونتا دو سی ساڑھے دو دین دے پروسر مانتے پر جیڑا پوچھکش کر رہے ہیں ماملہ کی تودا سکھا لیا ہے یہ ماملہ کلان دا کل پینڈ دا ہے گا یہ کنی ماملہ سی جی پہتا ہے یہ پینتی سو روپے دا سکھا ہے یہ پینتی سو روپے دا سکھا ہے یہ مارنا رہے تو بوزن جیڑا پیسے لینے سکھا ہے جاندر گرامین پولیس نے مہتپون ابھیان کی دہت انتراجی افیم ریکٹ کا سفتہ پور وقت فلاسہ کرتے ہوئے تین وقتیوں کو دو کلو افیم سہی تک دفتار کیا ہے تو وہیں دفتار کیے گئے لوگوں کی پہچان اسمہ خان جنید انساری اور آدار شکمار کے روپے میں کی گئی ہے یہ لوگ اتر پردیش اور جھارکنڈ سے پنچوک تک برکس کی تذکری کر رہی تھی پولیس کی سی ای اے ٹیم نے وشیش ناکے پر انہی روپے دلاشی نے جس میں دو کلو افیم برامت ہوئی تو وہیں جاندر گرامین کے ورشت پولیس کپتان ہرکمل پریت سنگ نے بتایا کہ شہطر میں نشہ تذکری کو روپنے کیلئے پولیس نے بڑے پیمانی پر کاروائی کی ہے اور اس غیر قانونی دھندی میں شامل نیٹورک کا خلاصہ کرنے پر دھیان کندرت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ گریفتار بیٹیونی جھارکنڈ سے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپیوں کی فیم لاکر تین لاکھ میں بیچنے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ اس آپریشن نے چھارکن میں ڈرگز سپلائرز اور اتر پردیش کے تذکروں کے بیچ ایک مہتبون سمند کا خلاصہ کیا ہے اس معاملے میں تھانا لنبڑا چھارندر گرامین میں انڈی پی ایس ایپ کے تحت مقدمہ نمبر اسی درچ کیا گیا ہے گریفتار بیٹیوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں پولیس ان کا ریمان کی مانگ کر گی وہیں ایس ایس پی کمل تیت سنگھ نے کہا کہ چھارندر گرامین پولیس نشہ تذکری کو اس موابط کرنے کی مشن کے لیے پوری طرح سے پرتیبت ہے اور اس طرح کی اپریشن آگے بھی جاری رکھی گی جانندر سے ہلچل کے لیے کامرامین رجنی شرمہ کی گئی ڈیسٹی ساکھ جلدر دیہاتی سدار ہر کمل پی سنگھ خک جیدے دیشان لگ دیشان تے میڈم جس روپور یپ اس ایس پی نیویشتی کشن ساڑ ڈی ایس پی ساغ لکھیر سنگھ ڈی ایس پی نیویشتی کشن ساڑ جیدی نگرانی ایٹ جاندر گرامین پولیس نے پیپلی گاؤں میں پورو سینک بلدندر چنگ پر ہوئی حملے کی معاملے میں دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے وہیں پولیس نے اس معاملے میں کئی ہتھیار اور باہن بھی برامت کی ہیں جن میں دو پسٹول آٹھ جندہ کارتوز دھارتار ہتھیار کرشی اکرن دوکار ایک ٹریکٹر اور پانچ موٹر سائکل بھی شامل ہیں تو وہیں پولیس نے ایس آئی افتار سنگھ کو کرتوے میں لاپر باہی کی آروپ میں نے لمبت کیا ہے آروپیوں میں سخجیون سنگھ اور فگگگو امندیپ سنگھ اور فامنا پوپندر سنگھ اور فپندو جگتیپ سنگھ اور فجگگی گرجیت سنگھ ہرپیٹ سنگھ اور فہرپی گرپیٹ سنگھ اور فبابا شمشیر سنگھ اور فسابی چتندر کمار اور فبابی اور یوگیش کمار اور فجیری شامل ہیں وہیں ایس آس بھی ہر قبل پریت سنگھ خک نے بتایا کہ حملے کی ساجش و قطعت طور پر دو این آرائی بھائیوں نے رچی تھی جو کہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں ان کی بھومکا کی جانچ کی جاری ہے اس معاملے میں آئی پی سی اور آمت ایکٹ کیے لگ لگ دھارموں کی تحت معاملہ درج کیا گیا ہے سب یہ روپیوں کو ادالت میں بیش کر پولیس ریماند حاصل کیا گیا ہے تو وہیں پولیس اس گھٹنا سے جوڑے انہیں صدیتوں کی پیچان اور گرفتاری کے لیے اپنے جانچ جارے رکھی گئی ہے جانندر سے حلچڑ کے لیے کیمروین رجنی شرمہ کے لیے مدی تین اٹھ دو یار چوبی دی گالا کہ بلویندر سنگھ پیپڑی رہا بڑا ہے یہ دے کاری کشم اکتے ہیں ڈیک گر جاتا ہے بلویندر سنگھ ہیرا سنگھ جب جیس سنگھ چار پر آیا انہوں نے کول نو کلے پندرہ کنال جمین ہے جیسے دے ایک ریب یا پچونجا سال تو کابلیا دارہ سنگھ تر وارہ سنگھ سن آف جیس سنگھ جو گئی لینڈ دے بچ لیندے ہیں انہوں نے کسے سرندر کو اور کلو جمین کرید لئی موستوں کا دینہوں نے تھا کہ رشتے دار ہے سکھ جیون پورف گگو تھا رواندہ رہے والا انہوں نے ناگل کتی کسی کا افزا شروعہ سکھ جیون گگو نے آماندیف سنگھ آمانہ سانو فلم پر سنگھ اتنا گل کتی تر وارہ کہ دوسروں کا افزا شروعہ کے دے دیتنا ہے انہوں نے ناگلو پانچ لکھر بیاں مل گیا تین لکھر پہلے میں چینا دی کھلتیاں ہوگیا دو لکھر پہ ایڈوانس لے کے تین تین قریب سوگ بندہ لے کے بلویندہ سنگھ دے کار زکے اٹیک کر رہتا بلویندہ سنگھ اپنے کار حاجہ سی جیسے دنے داترہ نہ ہونا کی تھا بہت بری طرح نہ جکمی ہوگیا اس دی وائیف جو کے کچھن دے بچے کام کر رہی سی کشمیر کو صرف جیبن دے آتھو بچ پڑی پسطول انہوں نے جاگے کھانتے دان گتی وہ دے کھانتیاں باڑیاں کچھ لیں گیا وہ دنہ کوٹ مار کیتی وہ دے چین توڑ لائی یہ دی چین ادھی اتھے رہ گئی ادھی چین اے ناڑ لائے گیا اس دو بعد انہوں نے کنہ دے کار اکھڑا ٹریکٹر چلا کے انہوں نے کافی کا رکھا نقصان کی تھا ٹی وی دریجی جو بھی انہوں نے کاری سمان بیاجی سارا پان دیتا چان لگے تو ٹریکٹر تینہاں موٹر سیکل یہ ناڑ لائے گیا اس دو بعد پولیس نے انہوں نے خلافکار ہوئے گردیا ہمیں گھڑوان درج کی تھا گھڑوان درج کرندو بعد ہون تک دس ویگتی ریشت ہو چکے ہیں جنہ دے بچ سکھ جیوان جی دے کھڑوں تی بور دا پسٹل تے نال چارہون برامند ہوئے آمان دیت سنگ امنا ہے کہ دیسی گٹھا تنسو پندرام بور نال چارہون برامند ہوئے موگا کے باغا پورانا خوٹکپورا روڈ پر گرد سائن پانچ بجے کے قریب پال مرچنٹ ایجنسی میں دن دھیارے ورنہ کار میں سفار ہو کر تین لوٹیروں نے بندوق دکھا کر لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے تو وہیں موقع پر پولیس نے پہنچ کر معاملے بھی جان شروع کر دی وہیں اس معاملے میں باغا پورانا کے ایس ایچو انسپیکٹر جس وندر سنگ بتایا کہ گرد سائن پانچ بجے کے قریب باغا پورانا خوٹکپورا روڈ ست پال مرچنٹ ایجنسی میں ایک برنا کار میں تین لوگ آئی جس میں سے دو لوگوں نے مرچنٹ ایجنسی کے اندر آ کر بندوق کی نوک پر ایجنسی سے دو لاکھ تئیس ہزار روپےوں کی ڈوٹ کو انجام دیا وہیں انہوں نے بتایا کہ تینوں روپے سلور رنگ کی برنا کار میں آئی تھے اور کار چالک نے پگڑی پہنی ہوئی تھی وہیں موقع پر دی ایس پی باغا پورانا کے ایجلا پاو انی ادھیکاری بھی تھے آس پاس کے CCTV کیمرایں تکھے جا رہی ہیں اور CIE کے ٹیم بھی آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے بھرنا گھڑی دے پر وہ شخص آئی نے سربل کر دی بھرنا گھڑی ہے ہی اسی نو پیس کرنے سمجھ اتن کھر رہے ہیں ہسے جڑی ہیں کہ یہ گھڑی دا نمبر ٹریس کر رہے ہیں اس کے بعد جلدی انہوں نے گرفتر کرنے ڈوٹر کتے آئی تھے ٹوٹر ٹین جانے دستے جا رہے ہیں دو بندے اندر آئے ایک شخص گھڑی دے ویچ بیٹھا سی گا وہ منڈے نے انہ دینے جیڑ آئے گیا ہے ہونے دستے آسانوں کے میں بھار گیا سی گا بھار جا کے ویٹھا کے ہو اندر شہر پکڑی بھی کئی رہا کوئی بننی سی گا یا آپ کو آفیس دے ویچ ایک لڑکی سی گی دو جانے منڈے سی گے اینے جانے آفیس دے ویچ مجھو سی ایک اینے منڈے جانے منڈے جو سا ہے وہ باندے بیٹھا ہوں بیپن دو دسترے نے انہوں کھڑونا نوماسی یا دوسرے سی ہو وہ سی 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 پوٹے دیکھئے ہیں ویریفائی کر کے جو بھی ہے سی سی ٹی بیٹھا ہوں سی سی ٹی بیٹھا ہی آ رہا ہے دو شکسٹی دے اندر آ رہے ہیں وہ انہوں نے بنے ہوئے ہیں ایک دے سپورٹ شو پائے ایک دے دوسرے شو پائے سی رہا ہے پروڑا فرالی کر کے دے پیسے دے لیں نما شہر کے گاؤں ساہیبازپور ہیڈ کے نزدیک گتراتری لگب دو بجوے ایک بڑا حادثہ ہو گیا جب ایک ایک سائز ڈیوٹی کی بلیرو گاڑی بیک اپو ہو کر نہر میں جا گئی تو وہی گھٹنا ستھل پر موجود لوگوں گئے مطابق گاڑی تیز رفتار میں تھی اور کسی انیا واہن کا پیچھا کر رہی تھی جس سے اس کی گتی اتے دھک بڑھ گئی وہی انہوں نے بتایا کہ ساہیبازپور ہیڈ کی پاس گاڑی نینترن کھو بیٹھی اور سڑک کی فیناری بنی دیوار کو توڑتے ہوئے سیدھے نہر میں گر گئی ستھانیہ نیوازیوں نے حادثی کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچ کر راحت اور بجاؤکاری شروع گیا بھی ہی گاڑی میں سوار سبھی وقتیوں کو سرکشت باہر نکال گیا گیا اور انہیں کسی گمبیر چوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہن لانکی گاڑی پوری طرح سے شتی کرست ہو گئی ہے اور نہر میں پانی کی گہرائی اور گاڑی کی ستھی کو دیکھتے ہوئے بچاہ کارے کو چنوٹی پورن پایا گیا وے پولیس اور ستھانیہ پرشوسن نے حادثی کی وستری تجانج شروع کر دی ہے انہوں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ گاڑی کے بے قابو ہونے کی وجہ کیا تھی اور حادثی کے دوران کون سو کون سی سرکشنیموں کی اندیکھی کی گئی ساتھ ہی پولیس نے سڑک پر گاڑیوں کی رفتار پر نیانتران رکھنے خیل کردی تاکہ بھوشن میں ایسے روکے جا سکیں ساہی جانے یہ بہت 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 موسیقی 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 یہ Grandroomہ کی بھی تقریبا کریں۔ امید نے کہا، اس کو ہر پر باصل کرنے کی باتا ہے۔ ہم جانے اور اوپنے کو انصاف کرنا۔ کونے کو بٰد نے کہا، یا کوئی نہیں سمجھے۔ پر بصدرات میں گرمز کا تویئی ہے۔ آج کا مطافل ہے، لیکن بچے جنگل رکھتے ہیں۔ جانب کارب کو باہران بے مورثی تقریب کرتا ہیں۔ میں نے کہا، وہ جانب ہی توڑی ہے۔ کا سجل ہے، کیا، چاہتا ہے؟ سب ہے کہ میں جانس من کرتا نے اسے شخص علیوں کو بھیتے ہیں �ہ پیدا تو اس کے ساتھ گیاں اسے شخص علیوں کو ملسائی fence اس کے ساتھ گیا کہ خوف کہ آ lastly بعد جانسی اسی پونک کے لئے کا جانس نہیں کرنا کیا پار کہ ہاتھی تکر اکسا بر نیت کے لئے ہاتھی تکر نہ کر بھی که پولسہ ہاتھ بھی کاغ جب ان کی دکھوٹا ہے گا چونہ کاغ جب ایسا خد بھی کاغ جانا کو پڑے نینے کا پڑے تو گانا کھئے کیا اسے چھوکے ، کڈیوں سے کھوڑ روی ہیں ، بڑی جور دیا سونے ، لگتا ، تکر انا پڑی تکر بھی ، تیڈی سے بچے دیں انہوں نے ن داخل لگتا عمل هذا کہاں هنے ابتتر ہیں نحن کے بعد تراثق انا بادنیا جاد براہ جانبی با نمکبر کرنے ساری راتنے سوگے گیا 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 بادنیا جدو ہے جو چوٹا ڈیلر نے کراہ دینیا چووٹھے جام لاکے دینیا جانب ویڈیو کروائیے دیکھو کہ کچھ راکی پہنگا ہمیں گے چین کچھ شوال شکریہ تک یہ دس یا لوگ جو ہم انکار یہاں ساتھاک دیا انسان ساتھاک جائیں 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 غیر جو مجید جو مسلہ دادے دے دیں وہ مسلہ دواھی جائیں جائیں تو یہی نہیں کچھ بھی کنونی کار وہی کوئی نہیں ہے یہ جنان نہیں ہے اور نہیں کی حکتگی اس نے ایک بچے میرے نہ ہوں کیا گیا گی había اس Zealand کوئی ہیں 傅 وہ تو م reign을 بنائے میں میں نے اس thats کم بیتنے کیا گیا ا院 Ś belleAYer ہے جوئے دے چش کے لئے آنے کیا گیا 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 تو ٹھیک کیا 애� والد نےiyoruz یا لیڈی نے ملیٹ کی Gone دیتی کیئی کہ میرے سر کے ساٹھ لے گی ہوں گا اس کی برای رہما Bene soc 현 soci کاری اپنی چاکا ہے مجھے ویڈی ان Bitteler کرتے ہوشتا ہوں کبک کی تیت عاخبارہ والمکم ملک کے د نا رہ کرتے ہوشتا ہوں مرکنی صداrz ہوتا ہے ہمیں دینکت زندگیین دکتا رہنہی است جماند نہیں ہوں اور تم جانب کو وہاں خصے لے پس طوری الحان کے زندگی ڈانی چانستا ہوں وہوں تو کا п – مشکل ناس ایک اگر جس کیتے عاملہ پولیس کمیشنر ایر جالندر سوپن شرمہ کی دیشان نردشوں کی تحت کمیشنر ایر پولیس نے سوٹندرتا دیبستی پہلی سرکشہ ویوستہ بڑھا دیئے تو وہی یہ چیکنگ ہے نرمال سنگھ ایسی پی سینٹرل جالندر ایڈیشنل ایس اچو پولیس ٹیشن رامامنڈی چانکی پرباری دکوہا پولیس ٹیشن رامامنڈی جالندر کی دوارہ کی گئی جس کا مخصف دیشب باہری لکو خاص کر نرمانہ تھی ان کلونیوں میں سرکشہ بڑھانا اور کسی بھی سندگ دکتیویتی پر روک لگانا تھا اس کے لاغاز تھانی نوازیوں سے بھی چرچہ کی گئی تاکہ انہیں شطر میں چل رہی جان کے برمی جان کری دی جاسکی ان کے ساتھ پی سی آر وین موٹر سائیکل ایس ایچو اور ہیٹ منشی پولیس ٹیشن کے سمپرک نمبر بھی سانچہ کی گئے تو وہیں کی رائے داروں کی بھی جانچ کی گئی اور چار موگوں سے پوچھتاچ بھی کی گئی وہ کوئی سندگ دکتیویتی نہیں فائی جانے پر انہیں چھوڑ دیا گیا وین کمیشنر ایٹ پولیس سبھی سے پولیس کے ساتھ سیعیوک کرنے اور کسی بھی سندگ دکتیویتی یا آپات ستیتیقی معاملی بھی ہیلپ لائن نمبر ایک سو بار ہیں ڈائل کرنے کا اغرہ کرتی ہے جال اندر سے ہلچٹ کے لیے کامرامین رجنی شرمہ کیلئی تو مانجوک شری Ideans مرد شکریم ایک اس مراقبی انک تال蹃یر انکٹو یہ شکریون step کاریدان ہے آپ کے بارے ہیں کہ شرک لے ہیں یہ ہی چیک ہے۔ ٹھا ہی چیک ہے اور اس کا چیک کرنے سے پتہ ہی چیک ہے۔ وارے اپنی چیک ہے جب ہے کہ ایک چیک ہے اور ہی چیک ہے کہ ڈیہوں 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 کو دیکھنے کی ہے۔ ادھیات مکہ کے اندر شریر دربار صاحب جہاں بڑی سنکھیا میں شردہ بھی نتمستق ہونے کے لئے آتے ہیں تو وہیں چیف اجسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرے چور سچکن شریر مندر صاحب میں نتمستق ہونے کے لئے پہنچے اس دوران سچکن شریر دربار صاحب کے باہر پلازا میں بڑی سنکھیا میں پولیس بل بھی تینات کیا گیا ویہم بھاری پولیس بل کی تیناتی کے بیچ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرے چونڈ نے دربار صاحب میں شریر اقال تک کے سمکش ماتھا ٹکا اور سربت کی بھلی کی ارتاس کی اور دربار صاحب سوچنا کے اندر میں شروعنی گردوارا پربندھک کمیٹی کی پردھان ایڈوکیٹ ہرچندر سنگھ دھامینی چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرے چونڈ کو سنمانت بھی کیا اور انہیں ایک مانگ پتر بھی سمکش اس دوران پترکاروں سے پاتشت کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرے چونڈ نے کہا کہ وہ سچکن شریر دربار صاحب میں ماتھا ٹکنے کے لئے آئے ہیں اور اس سے پہتے ہوئے انیس سو پہتتر میں سچکن شریر دربار صاحب میں اپنی پریبار کے ساتھ ماتھا ٹکنے آئی تھی امڈی سر سے حجت کے لئے سنیل خوشلا کی لئے بہت اچھا لگا it's a great privilege blessing to be able to pray at Harmandir صاحب and I pray that you know all of humanity in our nation and beyond be happy, peaceful and prosperous that is my prayer for the great divine who rules all our lives it's a very divine place peaceful and sitting there you know and meditating you really have a different experience it's for everyone to imbibe that experience and understand it thank you sir دیکھو پا میں کام جیڑایا یہ اگجیکٹو دایا سارا پر پھر بھی کیونکہ چیف جیسٹس آف انڈیا آئے آئے آ تے اکثر تُس ہی دیکھ دے آ پابلکن ٹیسٹ لٹی کیشنز آج کال سائی کورٹ ہو بے سپریم کورٹ ہو بے ساریاں پہن دیا آسی ہی ہونہ نو یہ پا میں ایک جیٹو دے شکور دیا جیڑا ساڈا میڈیا چال رہے آ اوہ لوک لوگ کے اینیاں ہیٹڈ گلن سکھاں دے خلاب کار دیا جنا دی لکیشن کارنی سانو بہت او کیون جا لکیٹ کار دے بھی آن تے پولس ہو تے کوئی ایکشن نہیں کار دی سو بس ہی ہو آج چیف جاسٹر صاحب اینڈیا نو ایک میمور رینڈم کہہ لاؤ جہاں ایک اپیل کے طورتے کہہ لاؤ کہ وہ آج لکی لیے تھے آئے سگے انہان وہ سی ہو دیتریہ تھے انہان وہ سی کجار چھو بھی کتی ہے دیکھو چیف جاسٹر صاحب اینڈیا یا جوڈی شریرے ہیڈیا کچھ بھی کر سکتے اور شاشن نالے جے کہہ لاؤ پہ ہی جکین نالے سارا کم چال دا پاندی سنگھا دا مسلا کیونکہ چیف جاسٹر صاحب اینڈیا دیش پورد نہیں یہ ہونہ ہے گا سرکاران دے باس جے انہا دے بات سوندھا تے اسی جروب رینڈے تے آن دے بیچ بھی ہونے دے پر ساتھی جد ہو جائد انہا لے بھی جاری گیا سب پاندیمان صاحب آر دے چکچی لکی گئی سی کی کیونکہ وہ آرے سی کینڈے سی کی انہا دا پروگرام کینسل ہو گیا جانہا تھا میں بھی آہے س Sleeping کمیٹی کونسیچوشنل ایریکٹڈ باڈی یا جنے زندے پہ دیکھا کہ فاردر کیا پنجاب دے کیونکہ ٹھیک یا مخمانتری اکپالتی دا ہوتا اکپالتی دا کہنے تو آپ پہ بڑھوں دے اور مخمانتری دا پہ سارے پنجاب دا ہوتا نو کلی اکپالتی دا نہیں ہوتا شرابان ماس کے نوراتروں میں ماتا چھن میں مستی کا دھام چھنٹ پنی میں بھکتوں کا سلاب عمر رہا ہے جیسے جیسے شرابان اشٹمی کا پاون دن قریب آ رہا ہے ماتا کے درشنوں کے لیے شردھانوں کے سنکھیاں میں جوردست وردھی دیکھی جاری ہے بارہیں اگست کو شرابان اشٹمی کے افسر پر بھکتوں کی بھاری بھیڑ کو دیکھتی ہوئے سمجھے پنجاب سے آئے ہوئے پیوین سماسیوی سنستاؤنے جس میں نو دور کا پروپٹی لنکر ہشیارپل ماتا چھنٹ پنی بھندارا سیوہ دل لدھیانا جنٹ پنی بھندارا سیوہ دل لدھیانا کمال پور ہشیارپل میلو ماتا چھنٹ پنی کمیٹی مارڈل ہو جانندر ماتا شریع آشا دیوی لنکر کمیٹی جانندر جیمہ چھنٹ پنی سیوہ سوسائٹی سبزی منڈی جانندر نے مارچ نمستی کا دھام کی اور جانب اگر مارگو پر بھوے لنکر اور جلد سیواؤں کو آئیوچن کیا ہے تو وہی بھکتوں کی سویدہ کے لیے ہشیارپل کے سیوہ اسپتال کی اور سیچوہال ڈیم میں ایک میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے وہی شراون ماس کے اس پاون افسر پر ماتا چنٹ پنی جی کے بھکتوں میں آستہ بھکتی کا عدد سنگم دکھا بیون لنگروں اور سیواؤں کے مادہموں سے بھکتوں کو سویدہ پردان کی گئی جسے اس دھارمی کا یوچن کو اور بھی بھویتہ ملی سکرہ شہرہ مالی مریضی دار مہارانی درواڑ درواڑ دے اٹھے مکھا تک کا ناستے پرکنی جی اور دلگاگ ماندر ونڈوں دسما وشال پندارا جو چوہال ڈیم میں اٹھے ترین کو لے کے چوہال ڈیم تک چھاڑ رہے ہیں چوہی کنٹیں لنگر پنان چاہدے ہیں چوہی کنٹیں چاہدے ہیں مہرانی دا سیروازی آرے ہیں لنگر بھی چاہتریں کیا چوہی کنٹیںź چوہی کنٹیں میڈیکل کیمپ کردہ ہیں چوہی کنٹیں چاہ جاندی ہیں چوہی کنٹیں ساری سیروازی سنگتانوں لنگر پنان چاہدہ ہیں برباغ لنگر نگر دین سنگتانوں لنو شکایا جاندہ ساری سرز رام موتی خارکو جی مہرانی دیں شیفہ صدقے کے لنگے چوی کے لنے دے چال دا ساڈے باو جی شیطر ویٹ جی دیکھ اسی نعبی مندر دیں نال بابا بالک ناتھ مندر دن باغ مجر فڑی جڑیا حویان ساڈے باو جی ساڈے ساری کمیتی دیں شیفہ رہا ہے ساڈے باو جی شیری رامل تک آتو جی اور انہیں باقر وی李 ساڈے ساری تین بابا بالک ناتھ مندر دیں اور اب انت میں ہلچو کی عیتی ویدیوں پر ایک نظر پھر سے امریسٹر میں ایک نوجوان کی کرنٹ لگنے سے ہوئی موت پیڑت پریبار نے لگائی انسراب کی گھنوا موگا کے گاؤں گھلکلا میں دو دن پہلے پرواسی مجدور کا قتل کرنے والی اروپینی ماننی ادارت میں خود کو کیا سرینڈر پولیس نے گریپتار کر دو دن کا لیا ریمان چار اندر گرامین پولیس نے انتر راجوے فیم ریکٹ کا کیا پردہ پاش تین لوگوں کو دھو کلو فیم سہید کیا اس کے ساتھ ہی اب تک کی گھتی ویدھیاں سمبت ہوتی ہیں اور تازہ جان پر کری دیکھتے رہی ہے ہر چکتے موسیقی